البداہ و انہائی ابن کسیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مرسند خلافت پر تھے امیر المومنین تھے آپ نے فرما زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا اس پر آپ نے حوالہ دیا پہ اس لیے نہیں مانتا کہ مکی زندگی جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا جب گھر کا اڈریس پوچھنا بڑا مشکل تھا اس زمانے میں علل اعلان دھنکے کی چھوٹ پہ جس نے اپنے عشق کا لوحہ منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی بچے تھے لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دہارے مکہ مکرمہ کے چوک میں فریش مکہ نے سرکار پر عملہ کر دیا تمہارا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو علانیاں ٹکرا جائے مشرقین سے ہونے بچدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کیسے جس کو اب کہتے ہیں کمنڈو ایکشن کہ اکیلے ابو بکر نے ان سب کو مار بگایا کیسے کسی کو مکہ مار رہے تھے کسی کو تھوڑا مار رہے تھے پہنسے اور صرف مارا ہی نہیں پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا نَئِنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ ہو بے شرمو اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا میرے سامنے کی بات ہے اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجہ آزمائی کرتا پورے کفر سے جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہرا دیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے